باگاہِ خواجہ پر نواز میں حاضرین دے رہے تھے جناب علی مصبیلی صاحب ہم اپنے محفل کے عروج تک پہنچ گئے ہیں جہاں پر آج کی محفل کی مہمانہ خصوصی سرپرست آپ سے مخاطب ہوں گئی قابل قرد عالم باعمل جگر گوشہ اور نور چرائے رزوی اکس جمال خوشتری سنی رزوی سوسائی کے ڈائریکٹر مولانا حافظ کاری اسفر ایوب رزوی دامت بلکانتو مالیہ لخت جگر مولانا ایوب رزوی رحمت اللہ علیہ نور چش والدہ جسے ہم سب بھاوی رزوی سے جانتے ہیں بھدیجہ ہم سب کے بیر و مرشد مولانا علامہ مولانا ابراہیم خوشتر صدق قادم رزوی مدنی رحمت اللہ علیہ اب حاضرین جن کے سر پر ایسی نئے پرحزگار علمی باعمل شخصیات کا سایہ ہو ان کا کیا بیان ہے ان کی کیا طائف آپ کا شمار ان خوش قسمت لوگوں میں ہے جن کا تعلق ایسے خاندان سے ہے کہ جن کی پوری زندگی شیئر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور سنتی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابلنی سے آراستہ ہے تقویٰ کی شام بڑی پرند و پالا ہے ان میں خوف خدا پرحزگاری و تقویٰ کا خسن و جمع جھلکتا ہے بلا شباہ اس خاندان کا فیض ہی ہے کہ حافظ ابزر صاحب کو آج تقریباً اکیس سراسل سے اجازت و خلافت حاصل ہے آپ تمام تر مشکلات تکالیف کے باوجود سنی رزوی سوسائیٹی کی پاک دور سمح لے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کاوش میں مزید کامیابی اور کامرانیتہ فرمائے اور اور مسلکِ آلہ حضرت پر ہمیشہ ہمیشہ سامن قدم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے حافظ اقاری اصفر ایوب صاحب آپ نے ہماری دعوت قبول کی ہمیں عزت بخشی اس کے لیے مجد رضا کی انتظامیہ کمیٹی اور اہلی بستی کی طرف سے ہم آپ کی بہت مشکور و ممنون ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس حاضری کو اپنے دربار میں شرفِ قبولیت عطا فرمائے آپ کو دعوتِ کلام دینے سے پہلے مجد رضا کی انتظامیہ کمیٹی میں خصوص جناب صدق نظر علی مدولی صاحب کی طرف سے آپ کی تشریف عابری کے لیے اس حال تشکر کے طور پر میں آپ سے مزارش کروں گا کہ آپ آ کر انہیں شاہ پیش کریں برائے مرمانی اسے شرفِ قبولیت عطا فرمائے حافظ وقالی برائے مرمانی اسفر رضوی صاحب نارے تکبیر نارے رسال علماء اہل سنت اور اس شیر کے ساتھ میں حضرت کو دعوتِ کلام دوں گا کہ آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں آتی ہیں روز روز کہاں ایسی ہستیاں بستی ہیں جن کے دم سے محبت کی بستیاں نارے تکبیر نارے رسال علماء اہل سنت اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده و نصدی علا رسوله کاریم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قول اللهم مالک الملک تؤت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرِ اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْنِ قَدِيرٍ صدق اللہ مولانا العظيم وَبَلَّغَ نَا رَسُولُهُنَّ بِنْ جُلْ كَرِيمٍ وَنَحْمُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي شَانِ عَظْمَةِ حَبِيبِهِ الْمُصْحَفَانِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِبَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُ عَلَى النَّبِينَ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وَعَلَىٰ أَلِكَ وَصْحَا لِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَاہَ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا وَاہَ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدر آنا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا آلیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا اور کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو بنجا تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گتا تیرا اور مر سب بولتے ہیں بول کے چھپ رہتے ہیں مر سب بولتے ہیں بول کے چھپ رہتے ہیں ہاں اصیل ایک نباسن رہے گا تیرا یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوثے آنکھ حمد و سنہ کے بعد اسٹیج پر جربہ روز و علماء کرام و حفاظ اعظام میرے پیارے دوستو بزرکو مقدس بہن و علماء میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا فرمائے کہ اللہ سبحانہم تعالی مجھے حق کہنے کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عدا فرمائے تمام تاریخ اس خدا کی ہے جس نے تخلیقِ مصطفیٰ کی ہے جو احد ہے جو سمد ہے جس کی شان لَمْ يَدِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ فُوَنْ اَحَدْ جو ہمیشہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے اور ان کی توبہ قبول فرماتا ہے اس کی رحمت ایسی رحمت ہے کہ بناہداروں کو بخشنے کے لیے بہانے بھونتی رہتی ہے تلاش کرتی رہتی ہے اور درود اللہ محدود حضور نبی کریم تاجدار مدینہ رحمت للعالمین حضور احمد مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن کی آمد سے اور جن کی تعلیمات سے ہم کو مکمل دین عطا ہوئی جن کی آمد سے جن کی تعلیمات سے ہم کو مکمل شریعت ملی جن کی تعلیمات سے ہم کو جائز اور نا جائز کا فتح چلا جن کی آمد سے اور جن کی تعلیمات سے جن کے ذریعے سے ہم کو خدا ملا اور آخرت میں جن کے ذریعے جن کے سطنے میں ہم کو جنت ملے گی لاحقوں سلام ہو ان اللہ کے بندوں پر جنہوں نے اللہ رب العزت کے آوانین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیرے بھی کرتے ہوئے محبت کے مطال تک پہنچ گئے اور ہر چیز سے بیگانہ ہو کر وہ شمعہ ہدایت کے پرمانے ہو گئے اور ایسے پرمانے ہوئے کہ سارے عالم کو لنے روشن کر دی رہے ہیں حضرات محترم اللہ رب العزت کی بانگا میں حمد و سنہ پیش کرنے کے بعد اور حضور کی بانگا میں درود پیش کرنے کے بعد آج کی یہ قربعات اور عظیم و شان محفل یعنی قطبِ ربانی غاص السمدانی حسن میں حسن کا ثانی مصطفیٰ کی جانی علی کی نشانی شہ بازِ دارمکانی الشیخ عبدالقادر جیلانی وضی اللہ تعالی عنہ کی حوالے سے یہ محفل منقض ہے دعا کرتا ہوں اللہ رزت کی بالگاہ میں کہ ہماری آج کی حاضری کا ایک ایک لمحہ اپنی بالگاہ میں قبول فرمائے مبادک بات دیتا ہوں میں اس مسجد کی انتظامیہ کو اور کمیٹی ممبران کو کہ جن کے وجہ سے جنہوں نے اس محفل کو کامیابی کا حروب دیا ہے ان کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ اے مالک و مولا ان لوگوں نے ملکے تمہارے گھر کو آباد کیا ہے یا اللہ تو انہیں آباد کرتے حضراتِ محترم جو آئیتِ کریمہ تلاوت کی ہے میں نے اس میں رب پہ کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ ملک حکومت سلطنت اور اس کے علاوہ عزت شہرت اور وقار یہ سب قسم اللہ رب العزت کے دستِ قدرت میں ہے اس دنیا میں رب پہ کائنات جس کو چاہتا ہے حکومت عطا فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سلطنت عطا فرما دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے وہ چھین بھی لیتا ہے ایسے ہی اس دنیا میں رب کائنات جس کو چاہتا ہے عزت سے نوازتا ہے قرون سے نوازتا ہے وقار سے نوازتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ ذریعرِ قوار بھی کر دیتا ہے حضراتِ قرآمی یہ جو سلطنت ہے یہ جو حکومت جو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک تو ظاہری تخت و تاج جو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے اس میں کوئی گلوز نہیں کہ یہ اللہ کا ولی ہو یا نیک بندہ ہو ظاہری تخت و تاج جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا فرما دیتا ہے چاہے وہ مومن ہو یا غیر مومن ہو چاہے وہ نیک ہو یا بد ہو لیکن ایک ہوتی ہے روحانیت کے دنیا اس کی حکومت اس کی سلطنت اللہ رب العزت صرف اور صرف اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے اپنے مقبول بندوں کو عطا فرماتا ہے اور انہیں بندوں میں سے آج جن کے عرصن میں ہم لوگ شامل ہیں موجود ہیں جن سے میرے مراد سید السادہ حد عبدالقادر جیرانی ادلاللہ قرآنہم فیضات اباب القرآنہم حضرات اکرامی اللہ رب العزت نے میرے غاث پاک کو بہت عالی مقام عطا فرمایا بہت عظمت سے نوازہ ہے آپ صرف اور کیجئے میرے غاث پاک کی جو گیاروی شریف ہے ہر سنی ہر مہنے غاث پاک کی گیاروی مناتا ہے چاہے وہ گھر میں ہو چاہے وہ مساجد میں ہو چاہے وہ خانگاہوں میں ہو چاہے وہ مراکز میں ہو مہینے میں ایک بار غاث پاک کی گیاروی ہم لوگ ضرور بناتے ہیں اللہ بلعزت نے غاث پاک کی اس گیاروی کو اور میرے غاث پاک کی اس گیاروی کو اتنا بلد مقام عطا فرمایا کہ کائنات ولایت میں کسی اور پہ یہ مقام حاصل نہیں ہو آخر غور کیجئے میرے غاث پاک دل اللہ تعانیٰ کا مثال بغداد شریف میں ہوا لیکن پوری دنیا گھوم لے آپ شمال جائیے جنوب جائیے مشرق مغرب جائیے کوئی بھی انسان کوئی زمان بولنے والا ہو لیکن پہلے غاث پاک کا نام اس کے زبان پر ضرور ہوگا غاث پاک کا نعرہ اس کے زبان پر ضرور ہوگا حضرات اقرامی اراد سید المشائد تاج العارفی حضرت عبدالوفا محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی جو کہ ولایت کے مقام میں بہت عالی مقام رکھتے ہیں بلایت کے دنیا میں بہت عالی مقام رکھتے ہیں آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں اپنی خلافت اس کو دوں گا جس کو کاف سے کاف تک کا علم ہو یعنی قن فیقون سلیکل قیام قیامت تک من جان بلہ بزر یہ کشک اس کو یہ علم حاصل ہو آپ کا یہ دعویٰ ہے میں اپنی خلافت اس کو دوں گا چنانچہ جب آپ نے سرکار غوصفات کو خلافت سے نمازہ تو آپ نے یہ فرمایا کہ ہر دور میں اولیاء اللہ پیدا ہوں گے ہر دور میں ان کا تذکرہ ہوگا ان کا ذکر ہوگا وہ عروج پائیں گے لیکن کچھ دیر بعد ان کا عروج کم ہونا شروع ہو جائے گا لیکن جب غوصفات کو خلافت دیا آپ نے تو آپ فرماتے ہے غوصفات کی شان تو یہ ہے کہ قیامت تک ان کا عروج رہے گا قیامت تک ان کا ذکر رہے گا ان کا چرچہ رہے گا اس میں کمی بلکل نہیں آئے گی اس لئے فرماتے ہے آلہ حضرت مر سب بولتے ہیں بول کے جھوپ رہتے ہیں ہا اصیر ایک نوازن رہے جاتے رہا حضرات مرطنم میرے غوصفات کی خیوز و برکات ہر دور میں ہیں آپ کی برکات عالم ارواح میں بھی ہیں عالم دنیا میں بھی ہیں عالم برزخ میں بھی ہیں اور عالم آخر میں بھی ہیں اللہ کے نیک بندے اللہ کے ولی آتے رہے اور ہم کو غوصفات کی آمد کی اطلاع اچھانک آپ نے سر اٹھایا مرآد سے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے ابی ابی عالم غیب سے اطلاع ملی ہے لوگ کہتے ہیں میرے آقا کوئی رکم رائع نہیں ہے آقا غلام فرما رہے ہیں مجھے ابی ابی عالم غیب سے اطلاع ملی ہے کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ خاندان میں سے غوث آدم پیدا ہوں گے یہ غوث پاک کی پیدائیش سے دو سال پہلے کا حاضر ہے دو سال پہلے کا آپ فرماتے ہیں مجھے ابی ابی اطلاع ملی ہے عالم غیب سے کہ حضور کے اولادوں میں سے غوث آدم پیدا ہوں گے ان کا نام عبدال قادر ہوگا اور وہ اس بات پر معمور ہوں گے کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کے دردن کے اوپر ہے تو اس وقت جب صدقار غوث پہلے نے اعلان فرمایا جو ولی جہاں پر تھے اور نے فوراں دردن جھکا لی اور فرمایا کہ یا غوث آدم آپ کا قدم صرف ہمارے دردن کے اوپر نہیں بلکہ ہمارے ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث آدم حضرات محترم غوث پاک کے مطالق بے شمال قرامت ہے بے شمال واقعات ہے میرے غوث پاک کی شان ان کی عظمت ہم بیان کرتے رہیں گے ہمارے طاقت ختم ہو جائے گی لیکن ان کی شان ان کو بیان ختم نہیں ہوگا اللہ ربی رزد نے غوث پاک خود فرماتے ہے اپنے تعادف میں کہ دنیا میں انسانوں کے پیر ہوتے ہیں دنیا میں جنوں کے بھی پیر ہوتے ہیں لیکن میرے اوپر اللہ کا حال یہ ہے کہ میں بیق انسانوں کا بھی پیر ہوں اور آپ فرماتے ہے میں تمام پیروں کا بھی پیر ہوں آپ کے سوانے کی کتاب میں یہ دکھا ہے کہ آپ کی پیدائیس سے پہلے اللہ کے پیارے حبیم حضرت محمد مصفیٰ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ ایک حبیم فرمایا کہ اے موسی اے ابو صالح مبارک ہو تم کو بہت جلد میرا رب ایک بیٹا عطا کرنے والا ہے اور وہ بیٹا ایسا ہے جو میرا بھی دوست ہوگا میرے رب کا بھی دوست ہوگا وہ میرا بھی محبوب ہے میرے رب کا بھی محبوب ہے اور انمرین وہ اللہ کے حبیب نے انبیاء کے صف میں مقام پایا گئے حضرات محترم میرے غوث پاک کی شان تو دیکھئے اب ماں کے پیڑ میں ہے جب پیدا ہو رہے ہیں تو سترس پارے کے حافظ ہے کتنی مقدس ہے وہ ماں کتنا عظیم ہے وہ بیٹا کہ ماں قرآن پاک تلاوت کر رہی ہے بیٹا ماں کے پیڑ میں اس کو سن رہا ہے اور اگرز بھی کر رہا ہے آپ لوگ جانتے ہیں ماں کے پیڑ میں بچے کی کیا حرد ہوتی ہے لاشعوری کا حضر دیکھ رہا ہوتا ہے وہ لیکن میرے غوث پاک کی شان یہ ہے کہ ماں دلعوت کر رہی ہے آپ اس کو سن رہے اور ریکٹس بھی کر رہے ہیں اس بات سے یہ بات ثابت ہو گیا کہ میرے غوث عظم مدرزاد ولی ہے بلکہ یوں کہیے کہ پہلے آپ بنے ولی پیدا بات بھی ہوئے میرے غوث عظم رضی اللہ تعالی تمام دنیا کے مذہب کے لئے ایک چیلنج ہے دکھا دے غوث پاک کے ذریعے حضرات محترم میرے غوث پاک عظی اللہ تعالی کی عظبت جیسے میں نے بھی کہا بیان کرتے کرتے وہ انکار جائے گا بس آخری دو باتیں کرتے میں انشاءاللہ رفظت ہو جاؤں ہم سب لوگ اس دنیا میں کمانے کے لئے آئے کمانے کے دو طریقے ہیں ایک دو دنیا بھی کمائی ہم کماتے ہیں ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں پیسہ کماتے ہیں سونا کماتے ہیں زمین خریبتے ہیں اور ایک ہے روحانیت کی کمائی میں آپ کو پہلے امسال دوں گا تاکہ بات سمجھ جائے ہم لوگ پیسہ کماتے ہیں محنت کرتے ہیں پیسہ کمانے کے بعد ہم کو یہ ڈر لگا رہتا کہ چور کی نگاہ پیسے کے اوپر ہے ایسا نہ ہو کہ وہ پیسہ چھوڑی کر دیں تو ہم اپنے پیسے کو ایک ایسی جگہ لے جاتے جہا پر وہ محفوظ ہو جائے مجھے کنام بینک ہے ہم شیطان اپنا ایمان چھننے کے چکر میں ہے تو ایسی صورت میں ہم کو اپنے ایمان کی تحفظ کے لئے کہا پر جانا چاہیے وہ بیک ہے اولیاء اللہ کے مزارات کے اوپر خوب یاد رکھے علماء گرام سے ایمان مرتا ہے لیکن ایمان کی حفاظت اولیاء اللہ کرتے ہیں حضرات اکرامی اس دور میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان اگر محفوظ رہے ہمارے روحانیت برقرار رہے ہمارا عقیدہ درست رہے تو ہم کو سرکار غوص پاک کا ورد پھر سے شروع کرنا پڑے گا یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے یہی میرا پیغام ہے اس دور میں اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے روحانیت برقرار رہے ہمارے پہچان برقرار رہے ہمارے علامت برقرار رہے تو غوص پاک دامن سے بابستہ ہونا پڑے گا کیونکہ جو غوص آزم کا ہو گیا وہ امام آزم کا ہو گیا جو امام آزم کا ہو گیا وہ شہید آزم کا ہو گیا جو شہید آزم کا ہو گیا وہ رسول آزم کا ہو گیا اور جو اس کا ہو جاتا ہے ایک آخری بات میں ختم کرتا ہوں صرف یہ عشق والوں کے لئے ہے جب اصل چیز ہم کو نہ ملے اصل چیز نہ ملنے پر اس کا جو نائب ہوتا اس کا جو خلیفہ ہوتا اس سے کام چلیا جا سکتا ہے اتنا ہی فیضان ملے گا مثال کے طور پہ ہم لوگ وضو کرتے ہیں وضو کے ذریعے ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے دعا کرتے تمام عبادت کر سکتے ہیں اور جب وضو کے لئے پانی محی سکتے ہیں نماز پڑھ سکتے ہیں روزہ کر سکتے ہیں جتنی بھی عبادت ہے وہ سب کر سکتے ہیں تو ایسے مثال ہمارا جو اصل ہے وہ باقاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 جب تک ہم وہاں پر نہیں پہنچ سکتے اصل کے پاس تو جو ان کے خلیفہ ہے جو ان کے نائب ہے میرے غوث عظم ہے صدکار آرہ حضرت ہے صدکار خوال حریم نواز ہے اس ملک میں پیر جمال شاہ ہے پیر جانگیر شاہ پیر زہور شاہ موانا خوشکت ہے موانا ایو راکھ خوشلال علیہ جتنے بھی یہ سب حضور کے نائبین اپنے ایمان کو مصبوط رکھیں اپنے روح حالت کو بردرات رکھیں تو ہم چاہئے کہ اولیاء اللہ کے دامن سے بابستہ ہو جائے اللہ رزق ہم کو اس پاتے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا روائے آمی وما علی السلام علیکم علمی علمی عرفانی بیان رویہ سمات کر رہتے مختصر وقت میں ہمارے مہمان خصوصی حافظ وقالی عصور عیو رزوی صاحب اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اور سامین ہم اپنے محفر کے اختتام تک آخر میں اظہار تشکر کے لیے روایت ہے ٹرلیشن ہے حسار تشکر کے لیے میں دعوت دوں گا مدولی صاحب جناب صادق نظر علی کو کہوائیں اور اظہار تشکر کریں جناب صادق نظر صاحب الحمدللہ رب العالمین ورقبت المتقین السلام السلام علیک سید الانبیاء المرسلین السلام یہ ذکر وہ ہے کہ جس کا ذمہ لیا ہے خود خالق جہان ہم آج ہے کل یہاں نہ ہوں گی مگر انشاءاللہ مسجد رضا میں یہ محفی تا خیام چار رہے گا سلام بان گان جمون بان زیلیس بان ماما بان سیر بان 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 ملجا جائے ملجا جائے اور جائے آپ کو اس کے بائی شہر ملجا جائے جائے ہوا اس کا نسمت ڈیون ڈیون ربنا ڈیون 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 وہ جانب ہے اس نے اس کے لئے جبال پایوانو لکھا ہمارے کامل کال جنبیزی 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 جسرم جبیزید جنبیزی اوڈیم یہ جنبیزی 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 ایجا نہیں Vous ل MO MO meeting?! کیسون Que My کیا رہے Company مرحبًا ناکہ مرحبًا مرحبًا لنہ! مرحبًا لنگ لنگ لنہ� لا dit here کیونکہ میں نے پیار جلا میں انا کو ہزائے کیا شایئے جاoundر کو دیار جلی آنسان عشان کجی کو دیار جمع ودا می ٹھا جا هستان کجی کا فبل دیار جلد جا کے والین اوڈ دیار جلی Escola مجمور دیار مستید کے سالین نامان سای험 جا هستان قورتی کجی مسلم اور چاہا ہمام wiebird اقدار اس طرف اذا تقبقر دیار جلی useful اس کا مقا دیار جلی اسلام Dann、 اب ہم تعالی، ہم تعالی دوسů seven، ifsی نو السلام Didier انجام عالی – اس سے 가까ược ہمیں! واحد جیل، کما یہ ب doomرسل د stacked شبور نہیں نیپ دونگواسترaled car یہ لوگی اودا ہے مجھل انجام六اء چی ко steps خورد ہم جنہا اس کے ساتھ موسیقی 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 کیا کہ اللہ اللہ کا ہے اور اٹھا ہوں کے کسکے پر کرنے والم ملکDon rou Gazan جδή sociology شما پاریھ Sr سوچھوں کے لئے جبے کو پاری کیا ناکisine جب忙ctions ق Lehans ڈیجور دور پچھ amis کچھ Shaun پچھ مومی کس communist�� ہوجا sleeve کچھ مشکری دور پچھری کچھ و ٹHM کچھا میرا medicinalی کان LE Lewis ڈیجور دور پچھر ہم یہ پر اینکار کانکات کے میں کا crimes حسن پر اینکار Queens اور چاہہ پر اینکار پ Jeder逃ب پہلے کھیک ہم اور میں نے صحرت میں کیونک کا فرام کیا اور کچھ پرادی چیزے کیا کچھ پر پوراک یہاں اپنا شیئے totalement اپناہ کچھ پوریار کچھ پھینک راکی پوریار یہاں اپناہ کچھ پوریار ہماراین کیا پوریار کچھ پر راکی پوریار ایسی. ای ایسی م battی مو ریمائے جو ڈیمی دین ڈیمی دن لانوازن گیوڑی دین مو دین دین ڈیمی دین ڈیمی دن ڈیم یو دین ڈیمی دین کم رو ریمائے کم رو ریمائے جو کبوری کم رو ریمائے سلام. مennis آپ کو رو ریمائے جو طور پود ہوند کوبی آشان. اسلاو عالی کم ورگوداللہ وبرکاتہ نو تو ریمائے جو مو اصاب وقت امام دن سعب وہیں سلام مصطفیٰ جانی رہے مجد میں لاکو سلاح شمع برد میں ہدایت میں لاکو سلاح مصطفیٰ جانی رہے مجد میں لاکو سلاح شمع برد میں ہدایت میں لاکو سلاح مصطفیٰ جانی رہے مجد میں لاکو سلاح مصطفیٰ جانی رہے مجد میں لاکو سلاح موسیقی 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 خاتمہ میں ایمان اور خاتمہ میں خیر نصیب فرمائے اس محفر بابرکت میں اسے سجانے میں اس کا حجمان کرنے میں جتنے بھی لوگوں نے محنت کی کوششی یعنی بجلی تمام لوگوں کی کوششوں کو دربار مقبول فرمائے متوجہ صاحب ان کی کمیٹی نے منبران نے مصدیوں نے اہل محللہ نے جس قدر محنت کی اسے اپنے دربار مقبول فرمائے یا حب الرحمن اس روایت کو صبح قیامت تک قائم رکھنے کی توفیق اتا کرنا یا رب جدیر ہم سب ہو مذہب محذب اہل سنت و جماعت پر استقامت نصیب فرمائے اسی پہ زندہ رکھنے پر موت نصیب فرمائے حدور پرمول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و عشق میں زندہ رکھنے پر موت نصیب فرمائے یا رب جدیر ہم سب پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نظریں فرمائے ہماری بہنوں نے بھی شرکت کی ہم سب کی حضیب کو اپنے دربار مقبول فرمائے امین 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 سنت سے اپنے رابطوں کے مضبوط کرنے کی کوفی پتا فرمائے مساجد اہل سنت اور مداری سے اہل سنت کو آباد کرنے کی کوفی پتا فرمائے اس کے صدقے میں ہمارے گھروں کو ہمارے کانوباروں کو ہمارے بچوں کو آباد و شاد فرمائے دنیا و آفرت کی بھلائیں اور حسنات ہم سب کو عطا فرمائے امین 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 ان کے فیض سے اہل محلہ کو مصطفید آنے کی توفی قتا فرمائے امین 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 سلطان کی وسیلہ جلیدہ سے قرول و منزول و مصطیاب فرم ہمارے بیماروں کو شفائی کاملہ عاجلہ نسیب فرمائے ہمارے چھوٹوں کو ہمارے بڑوں کا عدب و رہ درام کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے بڑوں کو ہمارے چھوٹوں پر شفقتیں کرنے کی توفیق اطاف فرمائے ہمارے بزرگوں کو مواب اسادہ و علماء کی خدمت کرتے رہنے کی توفیق اطاف فرمائے محرمت اللہ و ملائفته يصلون على النبی يا ایوہ اللہین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہم اسمد یا سیدی نام وعلا تسلیمہ وعلا تسلیمہ صلاة و سلام علیہ کا یا سیدی یا رسل الرقاق وعلا آلکا و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ صلاة و سلام علیہ کا یا راحت العاشقین وعلا آلکا و اصحابکا یا شفیع المغنرین صلاة و سلام علیہ کا یا عارم ما كان وما يكون و سلیمہ اللہ تعالی علا خر خلقه و نور عشقه و زینہ فرشه سیدنا و مولانا و محمد وعلا آلہ و اصحابه اجمعین بحق الله اصحابه اجمعین بحقه اضحابه اجمعین بحقه موسیقی